دار المدینہ جس کو پری پریمری یا مونٹیسری ابتدائی تعلیمی جو درجے ہوتے ہیں آج اس کا بازابطہ افتتاحی سنت و بھرائی جتیمہ ہے اگرچہ اس سے پہلے دار المدینہ برائے حفاظ کا آغاز ہو چکا تھا اور سب سے پہلے اس کی شاخ یہیں عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں قائم کی گئی اس کے بعد اب تک کم و بیش سات آٹھ دار المدینہ برائے حفاظ باب المدینہ اور مختلف ملک شہروں میں جن میں ملتان مدینہ دولولیہ ملتان سدار آباد حیدر آباد اور باب المدینہ میں غالباً پانچ یہ کل آٹھ شاخیں برانچس جس سے ہم کہتے ہیں شامل ہیں اب اس کے ساتھ ہی جب یہ احساس ہوا کہ مزید تعلیمی معاملے میں خدم آگے بڑھانا چاہیے اس طرح مدنی چینل کے متعلق دعوت اسلامی نے تو مدنی چینل شروع ہوا مدنی چینل کا مقصد تعلیم پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ میڈیا کے ذریعے ہونے والی جو خرابیاں تھی اس کے آگے بند باندھنا تھا کہ اس کو روکا جائے اور ایک ایسا چینل شروع کیا جائے جس سے لوگوں کے اخلاق کردار درست ہو دین و ایمان کا تحفظ ہو اور اس میں دعوت اسلامی کس حد تک کامیاب ہوتی جا رہی ہے اس کا فیصلہ مجھے کرنے کی حاجت نہیں ہے یہ الحمدللہ لاکھوں مسلمان اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہی ایک جذبہ دار المدینہ کا تھا کہ تعلیمی معاملے میں بھی جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں سب کے علم میں ہے جو ایک تعلیمی اداروں میں میں نہیں کہتا سب کے سب لیکن جہاں جہاں جو کچھ کمزوریاں ہیں ان سب کو سامے رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کو خائی نہ خائی یہ میں اقرار کرتا ہوں اس کا خائی نہ خائی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس میدان میں بھی قدم رکھنے کی حاجت محسوس ہوئی کیونکہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی خوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل تو انشاءاللہ عز و جل تعلیمی میدان میں بھی دعوت اسلامی اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کی طرح آپ کو خوش کرے گی وہ دندون نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کہے گی کہ دار المدینہ نے وہ کچھ کر دیا جس کا ہم سوچا کرتے تھے سب ہوگا اللہ کی رحمت سے سب ہوگا اللہ کی رحمت سے واللہ سب ہوگا اللہ کی رحمت سے اچھی سوچ رکھنے والے اچھا ذہن رکھنے والے مدری ذہن رکھنے والے والدین کی کمی اتنی نہیں ہے اگر بلکل ہی نہ ہوتے تو آخر یہ بچے قرآن کے حافظ کیوں بن رہے ہیں آخر بچے دینی اداروں میں کیوں پڑھ رہے ہیں آخر بچے ایسی تعلیمی ادارہ کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں جس میں ان کی اخلاقی اور دینی تربیت ہوتی ہے یقیناً یہ والدین کی مصبت سوچ ہی کی ایک صورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروا دے جائے ان کی دینی تربیت ہو قطع نظر اس سے کہ یہ اس سے اتنا پیسہ کمائے گا کہ جس سے ہمارے برابے کا سہارہ بنے یہ ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایسے تعلیم ادارے میں پڑھے کہ ہمارے برابے کا سہارہ تو بنے لیکن اس کی دنیا اور آخر دونوں بہتر بنے یہ سوچ رکھنے والے اگر ماں باپ نہ ہوتے تو بچے قرآن کے حافظ کیسے بن رہے ہیں بچے کو کیا پتا ہوتا کہ قرآن کا حافظ کیسے بنا جاتا ہے اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اس کی مدرسے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بچے کو کیا پتا کہ جامت المدینہ یا دیگر سنی اداروں کے اندر عالم کیسے بنا جاتے ہیں ماں باپ ہی ہوتے جو اس کی وہاں رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو جامعات میں داخل کرواتے ہیں مدرسے میں داخل کرواتے ہیں قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں لیکن کتنے کرو رہا کرو رو بچے کون سے اس طرح کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں بہت تھوڑے بہت تھوڑے یہ تھوڑے نہیں رہنے چاہیے یہ بڑھنے چاہیے یہ جتنے بڑھیں گے اتنے معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ایک طرح دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے جو والدین کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کی بنیادی طور پر تربیت کرنی ہے انہیں کیا کیا ہم نے علم دینا ہے ان کی پرورش کس طرح کرنی ہے اور اس میں دار المدینہ کا ایک ادارہ ایسا قائم کیا گیا جو علمی حوالے سے آپ کا تعاون اور آپ کا مددگار ثابت ہوگا یہ یاد رکھے گا اصل تربیت تو ماباپ کی ذمہ داری ہے دار المدینہ تو آپ کے لئے تعاون کر رہا ہے دار المدینہ کل نہیں ہیں کل ماباپ ہیں یہ یاد رکھے گا بیس تو ماباپ ہیں پہلا مدرسہ پہلی سکول پہلی درزگاہ تو گھر اور پہلے اساتیزہ ماباپ ہوتے ہیں اسکول کا نمبر بعد میں آتا ہے اصل تربیت گھر میں ہوتی ہے اگر بچہ کسی اسکول یا کسی ادارے میں جاتا بھی ہے تو اس کے وہاں گھنٹے کتنے ہیں زیادہ بلکہ بہت زیادہ گھنٹے تو گھر میں گزارتا ہی ہے اس کی اصل جو تربیت کا انحصار ہے وہ گھر میں ہے اس لئے میں نے چند مدنی پھول انبیل سنت کی نایاب کتاب نکی کی دعوت سے کچھ لے کر میں حضر ہوا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے گا اسلامی بہنے پردے کی حالت میں بھی اور اسلامی بھائی یہاں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو صرف مشین دیکھ کر چلانا سیکھتا ہے نا وہ غلطیاں مارتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشین چلائی کیسے جاتی ہے اسی طرح روزے کا زکاة کا حج کا جیسے جیسے عبادت فرض ہوتی چلی جائیں گے اس کو پتہ سیکھنا فرض ہے فرض عبادت کا اخلاقیات معاملات وہ تفصیل ہیں میں نے تو ایک چھوٹی چی جھلک آپ سب کو عرض کی ہے کہ یہ بنیادی علوم ہے اب یہ علوم ہی نہیں آتے اور ہم پڑھیں بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے لئے بڑی بڑی ڈگریہ لینے کے لئے خدا کے بندوں عقیدے کا علم تو سیکھو مسلمان کے پر جو علم سیکھنا فرض ہے وہ تو سیکھو تمہیں تعلیمی اداروں کے اندر اگر کفریت پڑھائے گئے تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے اب تو پڑھ جاؤ گے نا اس لئے بنیادی علم سیکھنا یہ سب سے پہلے اس کے بعد دیگر علم کی طرف جانا ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کرنا جس میں کفریت پڑھائے جائیں ویسے ہی آرام ہیں اور دار المدینہ الحمدللہ اس طرح کا ڈساب لے کر آیا جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی الحمدللہ اس پر خاص توجہ دی گئی ہے ہمیں تو جائز کام کرنا ہے اور جائز کام ہے اچھی نیتیں شامل کر کے اس کو کار سوا بنانا ہے دار المدینہ امور دنیاوی ہے ایک دنیاوی تعلیم کا اقدارہ ہے اس کو جائز کیفیت میں لائے ہیں کہ اس کے اندر کفریات نہ ہو اس کے نساب کو اس کی تعلیم کو اس کے اندازہ تعلیم کو کفریات اور غیر اسلامی معاملہ سے پاک کیا جائے جو آرہ حضرت امام اہل سنت نے علم حاصل کرنے کا دنیاوی انگریزی علم حاصل کرنے کے جو اصول بیان کی ہیں وہ یہی ہے کہ اس کے کفریات کی تعلیم نہ ہو ایسے سائنسی نظریات نہ ہو جو اسلام سے ٹکراتے ہیں ان کو نکالو دوسری بات اس میں ایسا ہی نماک نہ ہو اس تعلیم میں کہ ضروریات دین اور علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے جیسے میں نے قائد عبادات کا علم دیا کہ ایسا کیا تعلیم منہمک ہو جانا کہ بندہ اپنے فرض علم سے چلا جائے تو اس دار المدینہ میں اس کو بھی ملوز رکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس پرنے والوں کو مدنی منے مدنی منیوں کو طلبہ کو ان کی عمر کے مطابق ان کے فرض علوم سکھا دیے جائیں گے سکھا دیے جائیں گے اس کا التزام ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کامیابی نصیب فرمائے بات کرتے کرتے در بھی لگ رہا ہوتا ہے اللہ ہمارے کہے کہ لاج رکھے اس کا التزام کیا گیا ہے اس کو لازم کیا گیا ہے اور پھر احلاظت امام اہل سنت فتح و رضیہ تئیسوی جل میں ایک اور بات لکھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے یہ جو اسکولنگ جو ہم کرتے ہیں یہ تعلیم حاصل کر اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین اخلاق اور وضعہ یعنی توڑ طریقے جو ہمارے ہوتے ہیں پر اثر نہ پڑے یعنی ہمیں کتر انگلیش لینگویج سکھنی ہے انگلیش کلچر ہی سکھنا ہے دونوں میں بہت فرق ہے کلچر ہمارے اسلام کے کیا کمی ہے انگریزی سکھنی ہے یا اس طرح کی دیگر علوم سکھنے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر سکے نکی کی دعوت دے سکے اور ایک اچھا روزگار کما کر اپنا اور اپنے والدین اور بیوی بچوں کی کیفالت کر سکے بس یہ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ ثواب ملے گا ہم تو ثواب کی صورتیں بتا رہے تاکہ آپ کا پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ کارے ثواب بنے ماں باپ کو پڑھانا نہ صرف جائز بلکہ کارے ثواب بنے دار المدینہ چلانے والوں کے لئے نہ سے دار المدینہ چلانا جائز بلکہ کارے ثواب بنے اور دار المدینہ چوکے ہم فری آف کوس چلا رہے ہیں نوٹ پروفیٹ پر چلا رہے ہیں نوٹ پروفیٹ بھی ایسا ہے کہ آپ سے فیس سوڑی کو لے رہے ہیں تو ویڈاوٹ فیس چلا رہے ہیں ہمیں فیس لینے بھی نہیں ہے تاکہ اس کو اتیاد دینے والے چندہ دینے والوں کے لئے اس کو چندہ دینا نہ صرف جائز بلکہ کارِ ثواب بنے ہم نے یہ ساری نیتیں بنائی ہیں اور اس کو دار المدینہ کی بنیاد میں ڈالا ہے کہ اگر دار المدینہ ایسا نہیں چل سکتا تو دار المدینہ بند کر دیں گے ہم بند کر دیں گے ہمیں ایک ثواب کا معنی ہے ہمیں جائز طریقے سے چلانا ہے اگر جائز طریقہ نہیں نظر آئے گا تو گناہ تھوڑی کو کریں گے ہم تو اللہ کے حضور سرخ رو ہونا ہے اس کے دین کی خدمت کرنی ہے اسے کسی کو پیسہ تھوڑی کو کمانا ہے جیسا ہم بیلے سوئے مدنی چینل کے بارے فرماتے ہیں اگر مدنی چینل کو شریعت کے مطابق چلانا ہمارے لئے ناممکن ہوگا تو مدنی چینل بند کر دیں گے تو جائز تو کارِ ثواب تو آلہ حضرت امام علیہ سنت ارشاد فرمایا کہ اپنے دین اخلاق اور وضع یعنی توڑ طریقے پر اثر نہ پڑے اس تعلیم میں پھر اسلامی عقائد پر ثابت و مستقیم اور مسلمانی وضعے پر قائم رہے مسلمانی وضعہ مسلمانی جو طور طریقے لباس عادات اور اتوار ہوتے اسلام کے اس کے اپر قائم رہے ایسا نظام تعلیم لانے آ چاہتی ہے دعوت اسلامی آلہ حضرت کے فتح و رضویہ جل تئیس کی صفحہ نمبر سات سو دس پر آپ پورا فتح پڑھ لیئے یہ دار المدینہ کی بنیاد ہے اور اس میں پھر اچھی نیتیں کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی نسل کے دین کو ایمان کو عقیدے کو اخلاق کو تحفظ دے رہا چاہ رہے ہیں ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرنا چاہ رہے ہیں مزید اور جو اس نظام کے اندر باطل چیزیں ہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں بہت کچھ اس میں اچھی اچھی نیتیں لہذا اتنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت شامیر حال رہے تو ایک چیز تو جائز ہوئی اب اس میں اچھی نیتیں کہ مبا کام اچھی نیتوں سے کارے سوا بن جاتا ہے پھر اس میں آپ کارے سواب لے کہ میں اپنے بچے کو اس لئے پڑھا رہا ہوں کہ میرا بچہ اس میں پڑھے اور یہ گناہ سے بچے اور بری اخلاق سے بچے برے طور طریقے سے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرے فرض علوم کی تعلیم حاصل کرے اور اپنے لیے جو فرض اور واجب علوم اس کی تعلیم حاصل کرے قرآن کی تعلیم حاصل کرے فقح کی تعلیم حاصل کرے اور یہ ایک اچھا اسلام ایک مسلمان بنے مبلگ بنے نقی کی دعویت دے حلال اور اچھا عزتدار روزگار کمانے کا احل بنے قابل بنے اور اپنا Бster بیوی بچوں کا اور ماں باپ کی خدمت کرنے کے قابل بنے اتنی اچھی چی نیتوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تو آپ کا بچوں کو بھیجنا بھی اللہ نے چاہتا ہے تو کارِ ثواب بنے گا ان کا پرنا کارِ ثواب بنے گا اس دار المدینہ کو آپ کے عبدنی اتیاد یعنی چندہ دینا آپ کے لئے ثواب کا ذریعہ بنے گا کہ آپ اس کے ذریعے اسلام کی بہت اہم خدمت کر رہے ہوں گے کہ جس طرح اس کے اپوسٹ دیکھیں تو جو رضا میں تعلیم ہمارے اتوار ہمارے کردار ہمارے اخلاقیات اور ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی بعض یا کئی تعلیمی معاملات ہیں یہ سب جانتے ہیں اس کو اگر کمپریٹو کیجئے تو اس وقت دار المدینہ جو بنا ہے یہ اللہ کی کرم سے کسی نعمہ سے کم نہیں ہے جکی نعمہ سے کم دعوت اسلامی دار المدینہ بنانے کے لئے نہیں آئی تھی تو تو بہت نہیں کاف لے ہفتہ بارشتی مات اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت تو یہ سب نظام تھا لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہے ضرورت ہمیں مدنی چینل پہ لے کر آئی اب ضرورت ہمیں دار المدینہ میں بھی لے کر آئی اب فیصلہ آپ کچھ کیجئے ہم اسے جس خرافات جس بے ہی آئی کے متعلق بتائیں گے کہ کیا وہ گھر میں آ کر وہ ٹی وی پر وہ بے ہی آئی کے مناظر دیکھے گا تو کیا وہ سوچے گا کیا کنفیوز ہی رہے گا اس کی زندگی کنفیوزن میں گزر جائے گی کیا بنے گا نتنگ اور نفس اور شیطان تو زیادہ معاوین ہوتے نیکی ویسے ہی مشکل ہے برائے آسان ہو جاتی ہے برائے کے مواقع جہاں ملیں گے وہاں زیادہ وہ کنورڈ ہو جائے گا نیکی کی طرح ویسے بندہ کم کنورڈ ہوتا ہے لہٰذا میں سرپرست والدین سے ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر پلیس میری مدنی التجا ہے آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے اور میری آنے والی نستوں کے لئے یہ چھوٹے سے پھول ہیں جو کل انہوں نے کھلنا ہے یہ کلیاں ہیں جو انہوں نے پھول بن کر معاشرے کو مہکانا ہے کہیں ان کلیوں کو برائیوں کی پاؤں ترے رون دیا گیا تو ان کا حال کیا ہوگا ہم بچانا چاہتے ہیں ہم اس کو شریعت و طریقت عشق و محبت کے فانوس میں لے کر اس امعہ کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی روشنی سے معاشرہ جھکمک آؤٹھیں ہمارا ساتھ دیجئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مدنی پھولوں کو ضرور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے یہ ہمارے دار المدینہ والوں نے کتابیں دیئیں کہ یہ بتایا آگے دے کہ ہم نے اے سے اللہ بولنا سکھایا یہ اس کی انگلیش کی کتاب ہے پری نٹسری کی تو اے فور اے پل نہیں سکھایا ابھی ہم نے اے پل تو خاتے رہنگے گھر میں ہم نے اے سے اللہ بولنا سکھایا الحمدللہ یہ ایک ایسے ایک ایسے ایکزامپل کے طور پر یہ بھی میتھامیٹکس ہے اللہ ایز ون یہ میتھامیٹکس کی کتاب ہے اور یہ اردو تو یہ علیف سے اللہ عز و جل تو جب کسی کام کے ابتدام ہے اللہ کا نام ہوگا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کے نام سے شروع اللہ نے چاہا تو سب مدینہ مدینہ ہوگا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خوب خوب برکت نصیب ہوں گی تو آپ مدنی قافلے مدنی انعامات مدنی چینل اسلامی بہنے جو مختلف اس میں دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں اپنے علاقوں میں ہفتہ وارشتی مادس پر شرکت کیجئے انشاءاللہ خوب خوب مدنی کاموں کی باہر آنگی یہ یہ دعوت المدینہ کا بیگ ہے اس پر کوئی لکھاوا نہیں ہے نہ بظاہر کوئیسی مقدس تصویر ہے کوئی تحریر نہیں ہے کیونکہ بچے یہ پہن کر استنجہ خانے میں بھی جاتے ہیں نہ ان کے یونی فارم کے اوپر کچھ لکھی ہوئی ہوگی کیونکہ بچے باتھروں میں بھی جاتے ہیں تو اس طرح ان چیزوں کا احتمام کیا گیا یہ کچھ لکھی ہوئی نہیں ہو تاکہ عدب باقی رہے اور یہ بچوں کو بتایا بھی جائے کہ اس لیے نہیں ہے تاکہ بچہ ابھی سے بادب بنے کہ بادب بانصیب ہمارا مسئلہ کے اہل سنت یہ عدب سکھاتا ہے عدب 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 محبت پیار تعظیم عشق یہ ہے ہمارا انداز انشاءاللہ عشق و محبت کی باتیں ہوتی رہیں گے عدب کی باتیں ہوتی رہیں گے آج یہ ان ان باتوں کا عدب کرے گا بڑا ہو کر ماں باپ کا بھی عدب کرے گا جب سکھایا ہے اس کی اس کی گھٹی میں عدب ڈالیں گے تو ماں باپ کا کس قدر بھر کے عدب کرے گا انشاءاللہ یہ بچے یاد رکھیں کہ یہ ماں باپ کی قربانی ہے بانی آپ کی اور بہت بڑا کنٹریبیشن ہے ماں باپ کا کہ یہ ایسے دور میں وہ اپنے بچوں کو ایک ایسی تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں دینی اور دنیا بھی دونوں تعلیم ہو بالخصوص ہمارے بچے کی اسلامی اور اقلاقی تعلیم کو ترجیح دی جائے فرض علوم کو ترجیح دی جائے میں اسے ماں باپ کو مبارک بات دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں اور یہ مدنی لجا کرتا ہوں کہ ابھی سے نیت کریں کہ ہمارا بچہ علم و مفتی بنے گا